اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں بنانے والی ہوں چکن توا جیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں توا چکن چکن توا فیلال میں نے وایل ڈالا ہے میں جلدی جلدی بنا رہی ہوں میرے بچے رو رہے ہیں بھوک کے مارے میں نے اس میں ڈالا ہے لسن منٹے برسپون اور اب میں اس کا تھوڑا سا گولن ہنے کا اندار کریں ہوں جلدی جلدی یہ گولن ہو جائے لیکن میں آگے بڑھوں 3 سے 4 سیکٹ آپ نے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے لیکن یہ ہلکھل کر گولن ہو جائے جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہیں کہ یہ گولن ہو گیا ہے اب میں اس میں ٹیمارٹر ایڈ کروں گی اور میں نے تقریباً لیا ہیں چھا ٹیمارٹر لیا ہیں جس میں سے میں آدھی ٹیمارٹر ابی سمیں ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سی ٹیمارٹر میں بعد میں ڈالوں گی میں نے اس میں ٹیمارٹر ایڈ کر دیا ہے اب میں تھوڑے سی ٹیمارٹر کو تو آہستہ آہستہ یہ تھوڑے سے فلیم کو میں تیز کروں گی تاکہ یہ تھوڑے ساکت ہو جائے مینکی پٹائی کریں گے میں نے تھوڑے سے ٹیمارٹر لال ہی ہے تھوڑے سے یلو والے لیے ہیں کیونکہ میں نے پاس تھے نہیں تو میں نے وہ ہی چلا رہی ہے اور گھر میں دو سب چکتا ہے جیسے کہ آپ سمجھ سکتی ہیں سو تھوڑا اسی اس کو ہم خلکہ سا مکس کرنے کے لیے رکھیں گے یہ تاکہ یہ دسن میں بھی مکس ہو جائے دسن میں پیسٹ کے اندر آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں تاکہ یہ جلدی اپنا کام کرنا شروع ہو جائے یہ سوٹ ہو جائے تھوڑی دیر ہم رکھیں گے ہائی فلیم پر تاکہ یہ تھوڑے سے جلدی کو کھو جائے میرے پاس ٹائم نہیں ہے ریڈی کو کھوالا حساب کرنا ہے ٹھیک ہے جی تھوڑی دیر اس کو کوکو نکلے رہنے دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ایٹی مارٹر آل موسٹ ساری کے سارے جزول ہو چکے ہیں اس میں گسکن تھوڑی تھوڑی رہ گئی ہے اس طرح آپ نے کرنا ہے اس کے بعد اب میں اس میں چکن ایٹ کرنے والی ہوں یہ سکھ ہمڈے فیفٹی گرام میں نے بون لے چکن لی ہے اور اس کا چھوٹی چھوٹی کیوبز میں نے کاٹ دیا ہے اس کو اس میں تھوڑی دیر کوک کریں گے اور اس میں سپائسز دانیں گے اچھا جی میں نے سپائسز جو لیا ہے وہ تقریبا میں آپ کو پہلے ہی بتا دی رہے جب تک یہ ساتھ ساتھ کوک ہو جائے گا سکھ پیوری کے انداز آرہا میں نے اس میں 1.5 ٹی سپون خلدی لی ہے کشمیری لال مرچ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون سوٹ لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے اس میں کورینٹر پورڑر لیا ہے اور ریڈ چیٹ پورڑر 1 ٹی سپون ہے ان سب کو اس میں تب دالیں گے جب چکن ہو جائے گی ابھی چکن کا کلر چینج نہیں ہوا ہے چکن کا کلر چینج ہوگا تو پھر میں اس میں یہ چیزیں ایڈ کروں گی جیسے کہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے آرموسٹ وائٹ ہو رہی ہے اب میں اس میں یہ سارے مسالے دالوں گی جو میں نے آپ کو بتائے تھے ٹھیک ہے جی جلدی جلدی کام کرنا ہے تو جلدی جلدی کک بھی کرنا بڑے گا سب سے ایزی ہے یہ بنانا اس کو اچھی طریقے سے میں مسالہ مکس کروں گی اور اس کے بعد مجھے انتظار کرنا ہے کہ اس کا جو پانی ہے ٹیماتروں کی پیوری کا اور چکن کا یہ اچھی طریقے سے خوشک ہو جائے پھر میں اس میں جو میں نے تھوڑے سا ٹیماتر رکھے ہیں اوپر دانے کے لیے وہ میں ایڈ کرنا ہوں گی ٹھیک ہے جی لیکن جی میرا آلموسٹ پانی اس کا خوشک ہو گیا اب میں اس میں دھئی ایڈ کروں گی میرے ہز dwelling کو Fair اور ماسٹ کا پانی بکل خوش ہو چکا ہے اپنی نمک اور مرچوں کا اندازہ تھوڑا اپنی فیملی کے ساپ سے بھی کھریں کیونکہ میں تھوڑا سا مرچے نمک کا بیلنس رکھتی ہوں زیادہ نہیں رکھتی جب کھریں کیا ہے تمہیں تکیں دیمارٹر ایڈ کریں گے اپنی مرچوں کا سکتے ہیں میرا بچہ پیچھے ہو رہا ہے ساری پوڑک جی جناب اب میں تھوڑی زیادہ تکیں دائج ہوں نرم ہونے کا دزار کروں گی جی جناب اب میری ٹیمارٹر آلماس ساکھ ہو چکے ہیں یہ تمہیں گارنشنگ کے لئے دائے دیں تو گھر اسے تکیں دیمارٹر آلماس سکتے ہیں میری چکن آلموست ریڈی ہے بس میں اس کو ریڈی ٹو سرپ والا حساب ہے اب میں اس میں نکال رہی ہوں چنب میری چکن آلموست نکل چکی ہے دھوئیں نکلتی بھی ہیں اور میں اس میں کوری انٹر میں دال رہی ہوں تاکہ اچھی اچھے خوشکوس میں سے آئے اور اس کا اپنا جو فلیور ہے وہ بھی کھل کھل کر آئے اور تھوڑی سی اس میں میں انین دال رہی ہوں کیونکہ اس کے پر اچھی رکھتی ہے پیاس مزیدار قسم کی اپنا کرسپی کرسپی ٹیسٹ آتا ہے یہ تیار ہے توا چکن مزیدار قسم کی آپ دیکھ سکتے ہیں انجوائی کریں دیکھ کے اور گھر میں بھی بنا کے پکائیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی میری نیکس ویڈیو میں اب تک اللہ حافظ